گر پرسات گیان دھیان کچھ کرم نہ جانا نہ ہی نہ نرمل کرنی ساتھ سنگت کے انچل لاؤ بکم نہ دی جائے ترنی ساتھ سنگت کے انچل لاؤ بکم نہ دی جائے ترنی ست نام واہِ گرو ساہیب جیو شری راک محلہ چوتھا تی جائے پہرے رین کے ون جارے امیترہ من لگا آل جنجال تن چتوے تن سنچوے ون جارے امیترہ ہر ناما ہر ناما ہر ناما سمحال تی جائے پہرے رین کے بکم نہ دی جیو جیو آئے انت سخائی احتن سمپے میں مائی چوٹھی انت چھوڑ چلی آ پچھتائی جس نوں کرپا کرے گرمے لے سو ہر ہر نام سمحال کہو نانک تی جائے پہرے پرانی سے جائے ملے ہر نال جس نوں کرپا کرے گرمے لے سو ہر ہر نام سمحال کہو نانک تی جائے پہرے پرانی سے جائے ملے ہر نال واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح جگہ جگہ ٹل شبد ست گرو تان تان گرو گرن صاحب جی گرو پادشاہ جی دی اپار بکشش شام سمیں جیون دی مسروفیت وچوں کو سما کٹ کے گرو دربار حاضر ہون دا سپاگ ہے اس سما گرو بانی بیاکیا دا ہے جس وچ پہرے آن دی بانی شری راک دا پاون وچن اے سندیش اسی وچار رہے ہیں گرو رام داس مہارائی دوارہ اچرت کیتے گئے اس بچن وچوں دن نمبر پہرہ جو کی تیجے پہرے دے سرنامے ہیٹ ہی ہے وہ آپ جنہیں پاتھ روپے سرون کیتا ہے بیتے دینا دے وچ ویسے سارے اسی سرنامے ہیٹ آرہے شبدان دی وچار بلکل اسی ڈائریکشن وچیا زندگی دیڑے فیسز آن دینے ساڈے کول پہلا فیس فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت اس طریقے میں بات ہو رہی ہے ادھے وچوی ہے ایک ڈیفرنٹ اینگل توں کو رام داس صاحب نے بات کیتی پہلا فیس جدوں نمنا ہویا جیب دا اجیو دی آمد نہیں ہوئی وہ فیٹس ہے پرون ہے اس سمیں دے اتبات کیتی کافی ساری دوسرے پہرے دیوچ بالپندی بات ہوئی ہونڈڑا تیسرا پہرہ ہے سب ذکر کرتے ہیں تیجے پہرے رین کے بن جارے ہیں مطرہ من لگا آل جنجال من لگا آل جنجال جدوں گرست جیون شروع ہو گیا اگاں پروار شروع ہو گیا رشتے ناتے سنبند نبان لگا تی پھر دنال دنیا داری دی سمجھ لگ گئی سوئے تیسرا فیس یا لائف دا اس جگہ تے جا کے موسٹلی جڑی ہیمن لائف یا اے لاؤسٹ ہو جاندی ہے اگواد جاندی ہے یہ دے وچہ ہر چیز جنو جسٹیفائی کرن دی چلاکی بندے کھڑا جاندی ہے جو سپوز کرو کیا جائے نتنیم کرنا کریا کر بندہ کے اندھر ٹائم کتھے پائیسا بچے پدنے سورے شام کام کرنا ہے جسٹیفیکیشن ہے آل جن جا لگی ہے کیا جائے کوئی زندگی نو امپروو کرنا باستے کوئی فلان کام کرنا ہے کوئی کہنے دے نہیں 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 پائیسا پانو نہیں پتا سوئے تیسے مرن دا ویل نہیں ہے گا سو اس قسم دی بات جڑی ہے ایک بڑی کلیور سٹیجن دی ہے تیدچ مطلب سمایاں آل جن جال دا ماہنہ سمجھو کی ہے یہ تھوڑا ایک ہی بندے کھڑا ٹائم کٹ گیا ہے میں معافی منگاں گا پہلا جڑا اس تو پہلا فیس سگا دجا پہرا وہ دیچ بچپنا آرہے ہیں بچے آرہے ہیں بچیاں نو جڑے ترجیہاں دے رہے ہیں بھی تیر تو پڑے آنی جاندہ کتاب پھڑتے پڑھو تے بیٹھ کے تیجے اوہی بچہ کہتے بھی چلو ٹھیک ہے میں پڑھنا توسی بھی کتاب پھڑھ کے پڑھ لو میرے کول آکے it's not possible میں ٹی وی دیکھنا ہے i want to go on facebook i want to go on some kind of social media but you have to study ہن جڑی اے چیز ہے ایتھے جا کے پتا لگا کہ بندہ کسی ہو ری آل جن جال چفاس گیا ہے او دے اندر دی دنیا دے ویچ اتنے فکر اتنیا چنتاوہ اتنا کچھ چل رہے ہیں چل رہے ہیں بے معنی تے بے مطلبہ ہے اتھے جا کے پھر بندے لو کیا جائے تو انہوں سمرن کرے آ کر سمرن انہوں نے کی کرنا ہے او دے تو سچے ہیں او دے گڑیچ لوندہ گڑیچ نہیں ہے گا او دے کاربیٹھا کارنی ہے گا او دے تے قجیب حالت بندگی سارے دی سارے دی انہوں سکینے ہیں کہ تصویر پور دی پوری جڑیو miserable ہو چکی ہے آل جنجا انہوں صاحب نے بات کی تھی ہے اے او سمایا جدو بندے نے وندناوی ہیں بہت سارا تے اپنے لئے کماناوی ہیں ان جیڑی میں بات کر رہے ہیں نا وندن تے کمان دی ایک اللہ تانن نہیں گا تانن بہت چھوٹی جی چیز ہے ایک مچیور ایج تک پہنچیا ہویا بندہ کوئی نہ کوئی سکل بھی جاندہ ہے ہنر بھی جاندہ ہے کچھ تھوڑا بہتا کسی نہ کسی روپ دی تو سورسز بھی ہون دینے ایسٹس بھی ہون دینے ان جیڑا کمانا تے وندنا ایک ہی ہے اسی بانی چے پچن پڑ دیا مہراز ذکر کرتے ہیں نانک اگے سو ملے جی کھٹے کالے دے انہوں نے کھٹے کھٹنے کمائی کرنے کمانا کی ہے سپوز کرو بندہ کرتو کامتے گیا پے چیک لے کے تے ہر بندہ کا راجندہ ہے پر پے چیک تو ایکسٹرا کی لے کے ہون دے ہو گا رہا ہیں اٹھ ساڑے کھٹے پوری تیرپی یہ دیوٹے ڈیولپ ہو چکی ہے جنہوں سکینے ہیں سسٹیمک تیرپی او دیچنا بالکل ساڑا سکھیدہ پرسپیکٹیو کافی زیادہ ہودے سٹوری ٹیلنگ ہون دی ہے مطلب کہانیاں سنانیاں اپنیاں دجیاں دیاں کہانیاں سننیاں اس قسم دی بات ہون پھر کہانی نال چیز نو کورلیٹ کر کے جلنے یہ ساری بات ہوں دی وہ دے جو ذکر کر دینے کہ آج دا جدا فیملی سٹرکچر رہا یہ بڑی سٹرگل کر رہے ہیں ایک چھتہیٹ ایک پروار نہیں چار پنج پروار رہی دینے جنہیں میمبر نے سب دا اپنا پروار ہے وہ لگ دا ہے وہیں کہ فیملی ایک یونٹ دے روپ دے وچے یونائٹ ہے پر ایسا ہے نہیں ہر ایک دا اپنا ویجن ہے اپنا مشن ہے اپنے طورتے چل رہے ہیں تک عجیب کشم کشل رہی ہے سارے دیوچ نہ وہ چھڑ پا رہے ہیں نہ وہ رہ پا رہے ہیں اس سارے تو پروار جڑا سنتا پھنڈا رہا ہے ادھے بچ پھر کیا جاندہ ہے کہ آلٹی میٹلی ادھے چھو بار کے میں نکلے آجائے ہیں ادھے بارے پھر کہیں دے انہیں کہ بندے نو زہنی طورتے تھوڑا آجیا اچھا چکے آجائے سوارتھ کٹا آجائے جڑا ہودا بہت مین ہونوالا اندر دا نیچر یا انہوں کتے نہ کتے مائنس کر رہے ہیں کٹا آؤ انہوں ادھے جو پھر وہ کہیں دے انہیں کہ اس کردے ویچھے کسٹم بیلڈ کرنی ٹرائی کرتی جائے کسٹم اے ہوئے کہ جدو شام نو سارے کٹھے ہوئے بیٹھے کھانا وغیرہ کھا دا بیٹھن تو بعد ویسے تے مسئیبتیں کٹھے بیٹھن دا ہی نہیں ہے گا یہ بیٹھنا بھی ہوئے سینٹرل پوائنٹ کر دے ٹی وی ہندہ ہے ٹی وی دے کوڑ سارے بیٹھے دینے مطلب آپ تے لگ دا یہ پروار بیٹھا ہے پروار کتے بیٹھا ہے سارے ہوتے کتے ہوئر کو آج گئے مطلب فیملی آپ نے طور پہ بیٹھی ہے اپنے طور پہ بیٹھ کے گل کر رہی ہے ایک دوجہ دن آرد بچاران دا آدان پردان ہو رہی ہے انٹریکشن ہو رہی ہے اس انٹریکشن دے ویچھا یہ دسیا جائے سپوز کرو فیملی دا وڈا ہے کہیں دا ہے بینہ آج آپ سارے ہیں جو آپ کمایا ہے نا جو پورے دن دے وچھ وہ دی گل کرانے ہیں انہیں تھے کماندہ مطلب کی ہے کماندہ مطلب اے نہیں ہارڈ کور ارننگ نہیں یہ تھے کماندہ مطلب ہے کی وٹ ایکسٹرہ وی ہاف دن ایز ہیومن بینگ جو سنو روج مرہا سی کر دے او دے وچھے ہے کہ بچہ دست دا ہے کی آج میں ایکسٹرہ اے کیتا ہے کہ جو دو میں جا رہا سی گا تو میں دیکھا کسی دا کسی دی بک سکول دے بار دگی پہ سی میں بک چکے آفیس جا کے انہوں نے جا کے اناؤنس کروائی تو بک کسی بچے نوں میں وہ دی واپس دوائی یا میں لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈچ جا کے رکھ دیتی ایکسٹرہ ورک اے کوئی میرا سلیپس نہیں سی کوئی سکول وہ لوگ مینڈیٹری نہیں سی گا کوئی کوش نہیں سی ایجڑی چیز ہے ایجڑی چیز ہے ایجڑی اونہوں ایک نیکسٹ لیول تے ہیومن بینگ بنایے گی لے جا کے انہوں بین دوسرا بچہ کچھ داس رہے ہے ماں داس رہی ہے بھی میں تو اڈیس آرہیں لیتے کھانا بنا آئی بناو نہیں ہاں روج بنایا اسے گا آج بھی بنایا اسے گا پر میں دیکھا کہ ساڑھے نیبر ہڈ دے ایک فلاں فیملی ہے تو وہ بچارے ہیں ساڑھے نیبر کچھ براؤلم سے کہتے ہیں میں انہوں نے واسطہ ہے انہوں نے دور تے گئے انہوں نے پوچھ کہے بھی تو انہوں نے کچھ چاہی داتے نہیں گا انہوں نے کچھ حل پتے جیڑی ہے اوپرو آئیڈ گرا کے آئے ہیں سو ایک ایکسٹرہ ایفٹ جیڑی ہے یہ ہے بندہ کما کے کی لے کے آرہے ہیں انہوں تسی گرمت پرسپیکٹیو دے دیکھ دے ہو گرمت پرسپیکٹیو دے کیا جاندہ ہے اسی ترتیتوں یا دعا ماں کماؤنے ہیں یا بد دعا ماں کماؤنے ہیں دعا چو ایک چیز کماؤ رہے ہو تسی یا تے تسی کے سردیاں بلیسنگز لے رہے ہیں یا کرس انہ دعا چو ایک چیز تو اڈٹو 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 آرہے ہیں بندہ ادھے بارے اویر ہوئے عمر دے اس پڑا دے وچھ ذہنی طور پر بندہ ادھے پرتی بالکل کانشیس نہیں رہ جاندہ انہوں حالت ایسی بان جاندی ہے حالانکہ بچے انہوں کئی ورے تسی محسوس کرو بچہ جڑایا ایک دم کتے تر سے چاہ جائے گا کتے ایک دم جڑا ہے گیا او دے کیسی حالت بان جائے گی او ہی بچہ کہے گا ڈیڈ تیرے جڑا بڑا بندہ آیا کیونکہ وہ ایک دم کیلکولیشن کر کے کہے گا نہیں نہیں تے انہوں نہیں پتا ہے ایسا کچھ کرنے دے لوڑنے گئے سو ایتھے جا کے پتا لگا ہر چیز انہوں جسٹیفائی کر رہے ہیں تیرے کام کر رہے ہیں انہوں سپوس سیمپل لیول تے میں بات کر دایا اے آل جن جال دی گال جیڈی ہے جس سوسائیٹی جسی رہ رہے ہیں آج ہے ایس سوسائیٹی کلونیل پریئیڈ دے بچ بیلڈ ہوئی تے اس انہوں بیلڈ کرنے دا مک آشا انہوں دیاں جیڈیاں اپنی ایک ایمپائر کھڑی کرنے والی ایک سوچ سی یورپین فورسز دی پیڑے خاص کر کے ایلیٹ سی گا نوبل ایلیٹ تے او اے سب کر رہے سی گا ہولی ہولی ہویا جیڈے لوگ سی تھے امریکہ دے بچ اے نا نے اپنی فریڈم باستے سٹرگل کی تھی امریکہ نوں لیبریٹ کرنے والاستے نا نے سیویل وار لڑی بڑی بڑی کی دے توں انہوں کلونیل فورسز دوں اس تو بعد ایک سوسائیٹی بیلڈ کی تھی جیڈی سوسائیٹی ایک دجدی باہ فڑے ایک دجدہ ہاتھ فڑے مدد کرے ویلنٹیئر ورک کرے اس طریقے اس کر کے کافی وڈے لیول تھے کافی چنگیاں ہیاں اچھیاں ہیاں انہوں سماجیاں جا کے فیلیاں لوگ کا نوچنگا محسوس ہوں لگا یہ سب چیز ہوئی ہولی ہولی جویں سوسائیٹی اگے ودی کارپیٹ موڈل آ گیا پدار تھوات تا ود گئی جویں ہم بیتے کل بھی کچھ کنزیومرزم دی گل کر رہے سی گئے بندے دی پہچان ادھے پائے کپڑیاں کھریدے ساجو سمان رہن سہن ادھے ادھے ساری ریفلیکٹ کرنے لگ گئے انہیں کیتا کہ یہ سماج واسطے ترتی واسطے آلے دوالے واسطے انہوں تھوڑے جیک پل روک کے کیونکہ یہ آل جنجال ساڑے کار کرتکار دی گل بڑی زور لاکھیں گیتے کہ کرت کرو پر جو بانی پڑ دے بانی کہیں دی یہ بندے تن تراندے کرم کردہ پہلی ہے گی یہ کار دجا ہے گیا اپکار تیجا ہے گیا پر اپکار کار بندہ سوچ دا میں کردہ سوچ دا میں کردہ کچھ نہ کچھ مشکت کر کے چار دمڑے ارن کر کے کر واپس لے کے ہونا سچے ہے منوخ کلانی کار کردہ پوری بنسپتی کار کر دی ہے پنچھی پرندے جنور کیٹ مکوڑ تسی دیکھو اپنے پورتی واسطے ایفٹ پارے ہیں پنچھی کرو دیشہ ڈکیوڑ رہے ہیں دور دور جا کے دانا دانا چوکرے ہیں کار ہے ساری ایک کار تے ہر بشر جڑا ہر جانور تے ہر دوست جیو کر رہے ہیں پھر منوخ منوخ کلی کار کرے اپنی ڈریکٹ ارننگ دی بجائے کچھ ایسے کام بھی کرے جدے وچوں لانگ رن دے وچ اپنا تے سوسائیٹی دا فیدا ہوئے سوشل سٹرکچر بیلڈ ہوئے ادھے وچوں پھر انسٹیٹوشنز بیلڈ ہوندے ہیں جنہاں مبالک دے وچوں سی گلہ کردے ہیں سپوز کرو ساڑے اس کے تحتی بات کریے پھر او دی اسی ریفلیکشن ہے ایتھے بھی تھوڑی بھی کھانگے سب تو وڈیوں تھے مشکل کا دیئے پریٹیکل سسٹم دیئے پریٹیکل نظام وہ ٹھیک نہیں گا پر میں معافی چاہاں گا انہوں ٹھیک کرنے واسطے ایسی کنی ایفٹ باؤنے ہیں آپ اندازہ لائے کے دیکھو جدوں کتے وہ ووٹنگ ہوندی ہے وہ سمیں وہ دو لوگ سجے خبے پاجنٹ تھوڑی بہتی ہوندی ہے پر اوتے ہیں فروٹ کھاندہ سمہ جدو بیج بیجنا آیا جدو ایک پوری اویرنیس لیونی ہے جدو ایک وولنٹیئر ٹیم بننی ہے ورک کرنا ہے وہ دو کون کردہ کوئی بھی نہیں کردہ سارے اپنی دنیا جب بیجی نے شکایت سارے کردے وہ بہت گلت ہو گیا بڑا ہو گیا کیوں اپکار نہیں گا سنجے گول نہیں گے سنجے ایم نہیں گے اجے بھی اس انہوں مبالک دے تو انہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں مل جانگی ہیں جو میں سپوز کرو ساڑے تھے منورٹی گورنمنٹ بنی تسی کمپیریزن کر کے دیکھو اے ہی منورٹی گورنمنٹ ساڑے ہوتے بننے ہندے پتہ کیوں نہ آسے گا مطلب سدھے طورتے جیڑی ہے گی اب ایک دوجہ دے سیران دھتے پیسے لگنے سی ہورس بیڈنگ ہو نیسی گی کوڑیاں دی خریدو فروغ تو نیسی جڑا کنیاں ایتروں پڑا بدل کے در تے کنیاں ایتروں بدل کے در تے عجیب تران دی حال تبند گا نہیں سارے دی ساری تے سب لوگ تماش بین کھڑے ہوئے دیکھنے سے کہ چس کے لیلہ کے خبران سنیاں سے گیا اے نہ نہیں پتا انڈ آف دا دے پرائز اسی پے کرنے ہے ایتھے بھی ہے پر ایتھے ایک کومن گراؤنڈ بنے ہیں اس کومن گراؤنڈ دے اندر انڈیویجوال ڈریکٹلی بینیفٹ نہیں لے سکتے ہمیں وہ پولیٹیشن دی رہے ہیں ایتھے کچھ پولسیز دیو تے بھیڑی بات ہوئے گی کچھ لوکاں نو وہ خون واسطے ایک کومن گراؤنڈ دیار کیتا جا رہے ہیں سارا ایتھے پچھے کیا ہے اویرنیس ہے لوکاں دی پلیٹیکلی یہ سب چیزہ پچھے انسٹیوشن اے جڑیاں جڑی جڑا اپکار وڑا کامیاں لوگ اپنے سیلف انٹرسٹ تو کلے تو اوڈے تو اٹھ کے اوپر تھوڑا بوتا کتے کنٹریبیوٹ کر دینے پامیو پلیٹیکل فنڈنگ واسطے ہے پامیو پلیٹیکل ولنٹیر ورک واسطے ہے پامیو نو دی پولسیز نو کسے لیول تے جڑا ہگا ہے چینج کروان واسطے ایفٹ پونی ہے اے سب چی چاہتے ہیں سماج اے میں چلتا ہے اپکار تا دنا جیسی سسائیٹی چنگی بنونی ہے سنو اپکاری بننا پہے گا اپنی کار تو اوپر اٹھ کے صرف ہارڈ کور انٹرسٹ جڑے نے انہوں چھڑ کے کچھ کومن انٹرسٹ واسطے کام کرنا اے ہے اے کم بندہ اس سے عمر دے پڑاچ کر سکتا ہے جدوں وہ جو بندی دہلیشتے آ چکا ہے آلد والے پروار ہے جمعواریاں نے سمجھیا اس طرح کے نل اس تو پھر ایک تیسرے کرم دیو بانی نے بات کیتی ہے جنہوں سے شبد پڑھ دے گیا برم گیانی پر اپکار امہا کار اپکار تے پروپکار پروپکار بلکل سپریچول ورکیا جدے وچھک ممول لی جیوی امید نہیں منہوں کچھ واپسی وچھ ملے نہ صرف اے ہے میری کوئی سیوہ پروان کر رہے میرے والنوں کتے کچھ کرم لگ جائے میں کتے کچھ کر دے ماں اس روپ دے وچھ اے پروپکارتا جڑی ہے اے بھی بندے دے وچھ بڑی لازمی ہے ادنال بندہ واقع ہے چاہی اس سوسائیٹی سماید رب دے نان فیلوندہ ہے گا آپ دیکھ دے ہو جوہیں فوڈ بینک چل دینے گردوارے چل دینے اورگنیزیشن چل دینے جتھے کوئی کسی روے نہیں پچھے آ جاندہ کہ پائی تیری ذات کی تیرا نا کی بندے دے لوڈ وکھی جاندی پائی آجا بیٹھ تیری لوڈ ہے پوری گھر اگلا کہیں دے پی I'm very thankful to you no 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 don't you have to thankful to me you should be thankful to Vahigroji تو gratitude show کرنا ہے نا grateful ہونا ہے اُدھے واسطے ہو ایتو پر ایک سماج نوہ رنگ بندہ منوک اے دے نال چھوٹا نہیں گناہ نل پار جاندہ ہے گا پر جو دو بندے دے ذہن ویچھو یہ سب چیزیں چلیں آجا گروہ صاحب نے چیزیں کٹ کٹ کے پر ہیا تاں جا کے سوسائیٹی دے ویچھ تسی کو اگلا رنگ بیکھیا پر مہراز ذکر کر دے جیڑا بندہ اس آل ججال ویچھ اُڑ جے آ پیا ہے اُنہوں یہ دی کوئی سمجھ نہیں ہے اُنہوں لگتا ہے میری جیب پر ہی ہے اور ود پر ہی ہے اور پر ہی ہے پر سب چڑھ دی کلا پھر بڑا ودی ہے پھر میں واقعی چیز زندگی دے ہر خوشی ہر رنگ نو مان لوانگا اُنہوں جا کے پتا لگتا ہے پھر سب کمایا ہویا تنتان بیکار ہو گیا میں پائی گردہ حجی دیکھ دو پدے کہ دیں دن آل کیونکہ اُنہوں نے بڑے سندر مسالہ دیتی ہیں پھر دن آل کو جو گربانی چوتے کچھ اپنے کروگی جیون میں جو مسالہ لے آوانگے اُچھ پائی گردہ حجی ذکر کر دینے پہ جیسے مدھ سینج سینج کا اکتر کر ہے ہر اے مدھو آئے تاں کیا مکچھار ڈار کیا تُسی نا کدھی مدھو مکھی نو دیکھو جڑیاں ہنی بیز ہون دیا نے تُسی دیکھو کدھا کدھا اکار ہے اتنا نیکٹر کٹھا کر دیو خل دے وچوے کدھو جا کے مڑا مڑا پوریاں پوریاں رس کٹھا کر کے پور دا پورا جڑا ہے گا ہے اُچھتا پر دین دی شاید دین جنہ کو مو اچھ پاکے لیا رہی ہے جو کھان لگے جے اُدھے جڑے ہی نا کنی منت ہے اُدھے منت اُدھے سلیوٹ بندہ نا پہ کنی منت کر کے پر اُس آخر کار جوڑ دی کادے واسطے ہے جوڑ دی اس کر کے ہے کہ جدو ہونا گا موسم جڑا تھنڈا ہو جے گا یا کدی باروں فل نہ کھڑنگے تو اُس سب لوڑ جڑی پوری نہیں ہوئے گی پھر پھر آرام نل بیٹھ کے کھاوا گئے تھے پھر اتنا پورا جڑا ہے گیا جیون ماننا گیا پرپائی گردہ جی کہندے جیسے مد سینجھ سینجھ کے اکتر کر ہے ہرے مدو آئے تاں کے مک چھار ڈار کا ہے جدو پورا چھتہ پر جند ہے پھر جڑے ہو شاید توڑنے والے شکاری نے وہ آجندے نے وہ آکے وہ ایک دن ہاں آئے پر ہے ایدھ چکڑ دیں پھر وہ مکھی نو کی ملدے ہیں چاری نو تاں کے مک چھار ڈار کا ہے آپ نے شاید کدی دیکھیا ہوئے ساڑے میں نو یاد ہے کول نیرہ ننگ دیاں سی بڑے 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 موٹی مکھی دیں مخیال لگ دے سی گے تو اتھو میں توڑ دے دیکھے آپ تو توڑ دے کیونسی گے کچھ ککھ پرول کٹھا کر کے جڑا ہے گیا انہ دے اتھے نمد پتے باندے سی انہوں پھر انہوں نے آگ لگا آکے انہوں نے توں آ کرنا مطلب اتنی کڑتن توں میں دی انہوں نے دینی کیوں جاریاں نے اپنا بچ سب کو چھڑ کے دور نٹھ جانا جڑے سن ساری لوگ کسی بہت زیادہ ادھروں ادھروں جوڑ جاڑ کے کٹھا کر کر کے کر کر کے سوچ دیں آپ اللہ ہونسی جا کے نہ ادھا سخ مانا آنگے پتہ ادھو میں لگتا ہے ہرے مدو آئے تاں کے مکھ چھار ڈار جا نیکس جنریشن کیتے کنٹرول کر جاندی کیتے ہور کوئی روپ آ جاندی ایسے تسی روز سمال میں چاہے ہو جانا سٹوریز پڑھ دے اس روپ دے پائی گردہ جنے دوسری مثال دیتی وہ ذکر کر دے کہنے لگے پی جیسے تر خود خود بل سا جائے موسیٰ کہنے لگے پی چوہ جڑا ہے نا اج کل تھے دوائیاں آ گئی ہیں مشینی یگ ہو گیا اوہو جی بات نہ رہی ادھر وائز ہے چوہے ہاں دے ایک سلطنت سی تر تیجھے تھلے پورے دی پورے مطلب ہونا دی بادشاہت سی اجھے بھی بڑے بڑے شہرہ ہاں دے بیچے ٹرانٹو بھی تسی ڈاؤن ٹان ایری ہے فوڈ کوٹ وغیرہ چلے جاؤ کہ تے رات برات ہوتھوں ننگ ہوتھوں انہوں پتہ لگ دا کہ میں چوبے ہاں دیا پھو جاں واس دیا ہنو تھے یا میں تے نیو یورک دیکھا سی منہٹن دے ویچ روڈ کروس کرتے ہیں لینہ بجیاں نائٹ ٹائم میں پوچھے آ کہیں دا جی فوڈ کوٹ ہے تھے بہت جنہ مرجی جور لالو اے نہیں سو اے چیزہ نے جیسی کھیتاں کھلی ہانا ہے چو پنجاب دی فضاں بھی چو آئے ہیں تے آپ انہوں پتہ اتھے چوہے کہ اس طریقے میں کھیتاں چپنیاں بلان کھوڈ دے تے سب اس روپ دے ادھے بارے فوک لوڑ چے کہانیاں دسیاں جان دیا نے کہ چوہا جڑایا بہت گہری بل کھوڈ دا ہے جڑی یہ کھوڈے جنہوں کہنے ہیں پنجاب بھی دے چو کھوڈ نہیں دا بری گہری کہیں دنوں دا ایک کنڈا جا کے وہ پانی نو لا دن دا پی جے کہتے پانی پین دی بھی لوڑ پہے نا تے آپ انہوں کھوڈ تو بار نکلن دی لوڑ نہیں اپنی ارینجمنٹ سلے ہونے ہی چاہی دی پھر وہ کردہ کیا ہے جو انہ آج کٹھا کرنا شروع کردہ ہے کہتے داس اکڑ دور کسے نے باجرہ بیجیا اتھوں بھی دو سٹے لیا ہونے کسے نے چو نہ لیا او دا بھی سٹا لیا ہونے کنک کنڈے نے پی فوکلور چے بات کہی جاندی کہ کسے نے بہت گہری چوے دی کھوڑ کھوڑ کے ویکھی تے او دے چے ستا سالنا دا آن آج پہ آ جیڑی سات سال پہلہ کوئی فسل اس کھیتے چے بیجی گئی ہے او دی بھی بالی ہو دے ویچ پہی او پھر نا سارے طرح دے آن آج فسلان سب او کٹھیا کر کے ویچ تے پانی تک کھوڑ جڑیا اپنی او کھوڑ 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 پیجے پاما اپنو کوئی جنتا بھی ان پا ہمیں سارے مرجن اپن کلے بچانگے کیونکہ اپنے کوئی انتظام ہی بڑا ہے پھر پائی گردہ جی کہیں دے اگلا لیول ہوندہ جڑا کال دا اپنا لیول ہے او کیا ہے پھر جیسے تر خود خود بل ساجے موسیٰ پیست سرپتائے کھائیتا ہے مارک ہے پھر سب پاؤن دا ان سب او تے آپ خودہ نہیں کھوڑ دا او تے کھوڑتے نا او تے کھوڑ پنجے نے نا او کھوڑ سکتا او تے چوہے دی سجڑی کھوڑی کھوڑے آ جڑا او تے بلے آ او تے بچی آکے سماؤن دا پھر او آکے جڑا بچارا چوہے سوچ کے بٹھا سکھا کہ اپنا سارا ارینجمنٹ کر لیا ہون اپنا پروا کوئی نہیں گئی سب تو پہلا سپا کے انو مارکے کھاندہ پھر او تا مالک ماردہ پھائی گردہ جی ذکر کر دے تیسے کوٹ پاپ کر بہت تن سانچے موڑ بہت سارے پاپ کر کر کے بندہ بہت تانک اکٹھا کر لیندہ ہے گا حقیقت ہے جدو پھر کالدہ وڈہ ڈنڈہ چلتا ہے گا جم صاحب کے اندھے جم کو ڈنڈ مونڈ میں لگ گئے مونڈ مونڈینوں کیا جنگ دے ہیں اندھے جدو پران کردہ ہے وچو پر سب کھن میں پیا پرایا سب چیزیں جڑی نے کپل دے وچ بگانیاں پرایاں ہو جان دیا اے احساس بندے دنوں ذہنی طورتے اس سارے آرد جاندہ آئے گا آپ احساس کرو اندھے جو دو سی اس لیول جی رہے ہونے ہیں بڑیاں اگزامپلز نے میرے کوڑے تھے میرے کوڑے سجن اندھے نے گربانی جی کا تھا سر نہ کرنے واسطے اکثر انڈیا دے وچ کوئی ائر فورس تے انجینرنگ لیول جو بچ سی گئے تے حالات کچھ بہتے چنگے نہیں دیکھے کرپشن ہے یا بڑا کشت سی گا ادرو انہ ملک خان دے وچ پوائنٹ سسٹم تے امیگریشن کھلی سی گئی اپلائی کیتا میڈیکل آ گیا میڈیکل ہو گیا چھٹھی آ گئی پی آر دے دنے آسی بچے سی گئے بچے سی گئے بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال دیو مر دے وچ دونوں ہسپنڈ وائی فی تھے آگئے سوچیا اتھے جو بیا پہلے چھٹی لے کے آئے پھر ریزائن لے کے پہیتا اتھے جو دے تھے آگئے تھے آگئے پھر سوچیا کہ انہیں کیتا کی جائے دونوں ہسپنڈ جو بھتے لگ گئے بچے ہیں جو دیکھیا ایک دم جڑا اتھے دم سوسائیٹی دا مہاولیا انہیں ایک دم اٹریکٹ کیتا بچے ہیں دے پیر تھڑکن لگے دو وہاں نے بیٹھ کے سلاہ کیتی دیکھ اتھے آئے قادے واسطے کمان واسطے چنگی فیملی بناون واسطے چنگ آگلا پوکھ بنان واسطے خاص کر کے بچے آنڈا جو بچے گو آج گئے تو پھر کی کرانگے کچھ بھی پلے نہیں پہنا ایک کم کر دے ہیں ہزبن وائف نے سلاہ کر کے وائف نو سوچیا سارے کٹ کٹ آ کے پورے سال دے کنے چیک لے کے انہیں تی ہزار ڈالر جے تو جاب چھڑ دے میں تی ہزار ڈالر دا سیکری فائسز ہے دس سال جاب نہ کریں تین لکھ ڈالر دا سیکری فائسز ہے مطلب ہے اس طریقے میں کچھ چھوٹی رقم نہیں آگی پر جے دس سالان دے بچے بچیاں تھی زندگی سو آر رہی نیا شاید ہو سکتا بچے تا اے ہو جا کیریئر بن جے وہ ایک کو سال چے سارے چیز نو پورا کر دے ہے تے بڑا بڑا اسی کمپرومائز کر رہے ہیں پر حقیقت یہ ہے اے سوچ کے اس طریقے نڑکیتا آج دونوں بچے ہائیلی ایڈوکیٹڈ جٹا جھوٹ سکھی سروف دے چیز تے بلکل پروار کلے ہولا شکتہ دے نار ان جو دو گالوں دیئے کہ ان دے پائی صاحب آپ کو گروپ شروع کریے جڑے نویں تھے میں گرانٹ سمجھے وہ بٹھا کے سمجھائیے کماؤن آئے ہو کے گواؤن آئے ہو میں کہا پائی صاحب بہت جور لائی دا نہیں سمجھا دی حقیقت یہ ہے ایسیاں چیزیں ایکسپریئنس کر رہے ہیں جو میں سٹوڈنٹ بچے نے ساٹھے ہیں کی فرق ہے کوئی بچہ میرے کر پیدا ہو گیا میرے گوانڈی دے کر پیدا ہو گیا اسی تے سب بچ رابدی جوت بکھنی ہے کسی تے پرتی میری جمعباری قدرت نے ودہ آکے لہا دی تی اس تو ودہ تے بڑی تے کوئی گال لی نا ہاں تے سب اس کرتار دیکھ پتا ایکس کے ہم بارک اے بچن پڑھن تا کی تھوڑا محدود نے سارے اپلائی کیتا جا جیون وچھیں گاہے بگاہے کاؤز ہوں دیا ساڑا بچہ آ رہا ہے پڑھنے وچھیں کنے سال دا بچہ ہے بچہ ہے جس تارہ سال دا گریٹ ویلو کیتا ہے بس پیج رہے ہیں کی کر رہے ہو میری گال سنوگے پلیز میں تو انہوں بشواہ دوانا تو اڑے بچے انہوں اسیت تھے پوری طرح جڑا گیا سائٹل کرانگے سب کچھ کرانگے پر پلیز میری ایک گل منوگے چار سال دے ڈگری کرا دے ہو رہے ہیں بس اس تو ودنے جادہ نہیں گا خرچہ نہیں گیا ایک خرچے کر پہن کر دو بچے انہوں کہو کوئی کام نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا صرف پڑنا ہے ایتھے تو سارا کچھ کرنا ہے ایفٹ پائے ایک سال پہلا انٹرنس دے پروپر کسی انسٹیٹوشن دے بچ آپ احساس کرو میں تو امریکہ جا کے دیکھتا ہوں تسی گوگل دیکھو ایم آجان دیکھو مایکروسافٹ دیکھو فیس بک دیکھو تسی وڈے تو وڈیاں فرما بے سٹیڈ جا کے دیکھو انڈیا دے ایڈوکیٹڈ لوگ جیڈے نے اوہ ہائر تو ہائر لیول تے بیٹھا نہیں گا کوئی انتہا تھوڑا ایڈوکیشن دوس لیول تے کیریئر بیلڈ کرو سب پر مسئیبت یہ ہے کسے انہوں سمجھ نہیں گا میں بیٹھے ہفتے بھی بڑی سٹرگل کیتے ہیں وہ کہیں دن نہیں نہیں تو یہ گلہ نہ سمجھاؤ سانو سانوے دوستو بھی ساتھے لیے ہوتھے آیاں لیکی کرو گے میں کہا میں جو مرجی کر لہا ہاں اے دے چو کچھ نہیں نکلنے والا نتھنگ ایکسیپٹ سٹرگل تو بینا کچھ نہیں جے ہونے تھے بچہ دو ورے دا ڈپلوما بھی کر لیں گا بڑھیں گا کی پتہ کی یہ ڈگریج کنورڈ کرنواستے چالی تو پنجاہ ہزار سال دی فیسے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ دی یونیورسٹی چھ کڑا بچہ پرے گا پھر کھیڑ چلنی دو جی پی آر لینڈ والی سب دو دی ایکسپلوٹیشن کمیں ہو رہی ہے کسی تو چھوپی نہیں ہے گی سارے دی سارے ہر روج مین سٹریم دیا خباراں پر یہاں پیانا سب جی جا اے ہے جدو بندہ اس روپ دے ویچ جتاند کو ٹن لگ جائے پہاو اے پرواردے وڈے جیاں دی سمجھے جنہوں صاحب نے بانے کے ساتھ ذکر گیا تیجے پہرے رینڈ کے من جا رہے ہیں مطرہ من لگا آل جنجال گواچ گیا ایسے آل جنجال چپے گیا انہوں او دی پورے دی پوری جڑی سوچیا کہتے ہو رہی چلی گئے جواری بن گیا وہ باجی کھیڑ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں بس اے باجی لونی ہے تے میں سب انہ نہیں پتا جڑی باجی کھیڑ رہے ہیں سب گواہ دیں گا اس عمرچ آیا ہویا بندہ جو تو مایاتاری ہو جاندہ ہے ایک کو نظر رکھ دائیں کہ چھتی تو چھتی اپنے اپنے ٹبر لی امیری لے ہیں بس پروار لی ایسے تمدے کم کر کے پیسہ ہی پیسہ بنا دینا اے حقیقت ہے بھی یہ ماں بھی منگا گا میں کئی وری سے اپنے پروارانوں پیسہ کما کے بھی اپاہج بنا دینا ہے ایسے اپاہج اتنی گینگوارے سب کیوں ہیں ایڈڈڈے آلی شان بنگلے کار کاروبار بنا کرتے ہیں بچیاں دے کرن لی کوش نہیں اوکہ انہوں نے کرنا کی اڑانا ہے بس nothing else کیونکہ یہ سب چیزیں پہلیاں پشتانے جیون جیا ہی نہیں صرف یہی پی جوڑ دے جوڑ دے کھا دے واسطے پائی اور وہاڑے سارے جڑ نماند بودھی آرہیں انہوں نے کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں بند دی پہرے رین کے بن جاریاں مطرہ من لگا آل جنجال تن چتو ہے تن سنچو ہے بن جاریاں مطرہ ہر نامہ ہر ناسمال تن چتو ہے تن سنچو ہے ایک کوئی کام سمرن اکی چل رہے رات انہوں سونلی جارہے بیٹھتے پھر ایک کو چیز یاد آرہی گیا ہے پھر اینے بن گئنے تے اینے بنونے نے خور صوریہ آخر خل دیئے پھر یاد ہلدہ بھی ہاں اینے اور بنونے نے کوچی ریس ہائے مایا مرگے مایا 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 اے جڑا احساس ہے پھر اے دے نال بندہ کتے بھی نہیں پہنچ دا بیٹے کل بھی تھوڑی بات پائی سگی بچیاں نو انہ نو ٹائم دیو انہ نو بیٹھو سپریچوالٹی دی بات کرو آپ دے دیوتیاں ورگے لوگو شام سمیں گردوارے سا بیٹھے ہو دے دے کتے گردوارے دی سنگتلا پتی بندے رہا ٹی وی دے ذریعے سنگتاں سنو دیاں کران تھاوان دے بچ نہیں دے ادھر بائی دا سما ٹی وی دے سکرینہ دے بس جو چل رہی ہے سب پرواران دے پروار گواچے پہنے میں شاید بات کیتی سی کیتی ہوئے گی پیسیفک دے بچ میں کافی جاندہ جو تھے اکثر جانا تھے کہ فیزی دا پروار ہے تو بڑا پیار کر دے میں جو تو جانا تھے تو انہوں نے سب تو گیا آکے بیٹھا ہونا ساری فیملی نے یہ سوری میں گیا دو دن ہو گئے شامدہ دیوان ہوں دا سی تو پروار دے باقی میمبر دے ہے گئے نے تو جڑے ویر جی نے انہوں نے کرونی آگے تو بسی ساڑھے موم دی پروسی کے برے پینجی کہتے ہیں دو سروپ دے تو میں انہوں نے پوچھا میں کہا جی پینجر انہوں نے طبیعت ٹھیک ہے کہیں دے ہاں بلکل ٹھیک ہے ہاں بلکل ہوئے سی گھر میں کہا کہ تے باہر گئے نہیں جی شہر ہے جنہیں گردوارہ صاحب نہیں آرہے کہیں دے ہاں اوہ اصلی چڑی گھر لے نا اوہ کل نوکار جانا ہے آپ سویردہ پروگرام تڑکا رہا ہونے دا تے کرے جا کے پوچھے ہونا مطلب اسی تونمیون دست جا کے میں سوچا کئی بار کچھ ہوئے گا ہو سکتا کدبیت نہ ٹھیک کوئی کچھ گئے ٹھیک تھاکنے اکھانا بغیرہ بنا رہے ہیں جا کے پوچھے پہنی گردوارہ صاحب اوہ کہیں دے بھائی صاحب بڑی مشکل بڑھ گئی ہے مشکل کی بڑھ گئی ہے کتھا دا ٹیم تے میرے ایک سریل دا ٹیم ایک کلیش کرنے دیا ہے بڑا اکھا ہے میرے باستے کہیں دی بیٹے نو کیا دو دن ہو گئے نے میں پھر ریکارڈنگ دا انتجام کر میں گردوارہ نہیں جا پا رہی ہے ہونے جڑی حالت دیا مطلب بندہ دیکھو کس کے سلائے والتے ہیں یہ عام سنسار دی حالت بڑھ چکی ہے ادھا ریزن بھی بڑا وڈ آیا انہی جہدہ انٹرٹینمنٹ بندے نو کیوں چاہیے دیا ہے چونکہ اتنے فکر اتنیا چنتاما مایادہ پسارہ اتنا بندے دے جہنے چاہرہ پہ گیا ہے پتھا نکل نہیں پا رہا ہوتے تو شہدے بھی بات اکثر ریپیٹیشن چیز بات آجان دیا نے آم میں مجھا بھی انیسٹی سیگا ساتھ نامر پروفیسر آگین ہوتے تیو نا مالوے دے خیتر دے ویچھ کینسر دے کچھ کیسے دے ہوتے 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 کچھ ڈاٹا بیس بنایا سیا تو ڈاٹا بیس جیڑا سیگا کٹھا کیتا تو دے ہوتے کام کر رہے سی کوئی جنہوں دے سٹوڈنٹس تو میں ہونے دا ڈاٹا بیس دیکھن لگ گیا پڑ کے پی کڑا کڑا کینسر ہے کڑے کڑے لاکیج کیا ہو جا کینسر ہے اس قسم دنال تو میں دیکھا کہ آراؤنڈ جڑا ہے گڑے دا کینسر کنہ ہے پیٹ دا کنہ ہے چمڑی دا کنہ ہے اسے طریقے دنال جڑے برین ٹیومرز ہے کہ نہیں ایدہ بھی آراؤن پانچ پرسنٹ دے قریب ہوتے اسے ریشو بڑی میں پروفیسر صاحب پچھن لگ گیا میں کہا پروفیسر صاحب کہا لے آئے باقی سارے ادارے تسی ریزن میں لب رہے ہو پھر ریزن ہو سکتا ہے ایتھے ریزن جڑا ہے گیا ایتھے پانی کر کے آ رہا ہے گیا ایتھے جڑی ہے گی سویل دی جڑی کیمیکل ایم بیلنسمنٹ ہو گیا کافی چیزیں انہیں کیا آتھرمل دے نیڑے پیندے نے پیندے اس قرار کے او دا ایکسپوزر ہے کیمیکل ایکسپوزر ہے پر آجڑا برین دا اینا جادا ٹیومر تے سب کینسر وغیرہ ای اوہ منو میرے وال ویخ کے کہیں دے گزار سنگھ تو پوچھ رہے ہیں میں ہی پوچھ رہے ہیں تو اڈے سامنے بیٹھا آپ کیوں برین دا کینسر ہے اوہ کہیں دے عام کران تھا وہاں تے وچھر کے دے ویخ نالی یونیورسٹی دنہ دو تین پینڈے گئے کہیں دے پی تو نکل باہر تے جا کے پینڈنا چاہا جا کے ویخ کی ہے پی بندے دی جیب دے وچھنے پنج روپے تے مسیبت خرید دی پنجار روپے دی ان حالت تے آئی پی نار آتنو نید آوے نا دنے چین آوے ایک کو چیز اندر چلد رہی ہے جیڑی یہ حالت ہے یہ بندہ ایک کوشی چیز دے وچھیا کہ بس میں دنیا دی ریسٹ سب نو پچھے چھڑنا تک دے نا مجھے گروہ مہراج نے کیا تانچتو ہے تانسنچو ہے من جاریاں مطرہ ہر نامہ ہر نا سمار اے ہو جے بندے نو تسی کو گئے سویرے پر بات سمیں اٹھ کے راب راب کرے گا بانی پڑے گا گردوارے جائے گا کہ تو ایک دن پورا دن آگے گردوارے سیوا کر کے جائے گا کہاں کمیں ہو سکتا ہے انہوں تو اپنے اس جڑا تانا پیٹا بھنیاں ہے جویں آپ نے باہردہ حکم نامہ پڑے ہوئے آسا منسا بند نہیں پائی کرم ترم بندکاری اوہ دے ذکر اس کی تا مہراج نے کیا کہ جڑی ہے انہوں بھی دو ڈوبی ماکوری پائی اونڈی سرکے پار جویں مکڑی انہوں دیا نا مکڑی انہوں کوئی نہیں مار سکتا چارچ پیرے انہوں قدرت نے لتا لائیاں اتنا چھوٹا جا بنایا انہوں اے ہو جی انہوں ایبلیٹی دیتی ہے جتھوں مرجی چاہے لٹکے جتھیں مرجی پہنچے اوہ دے مو دے وچوں ہی تندھ نکڑ دی جتھیں مرجی لٹکے جائے جمپ کر جے جس طریقے انہوں مرجی تھی پھر خوراک لبن دی بھی جان دی لوڑ نہیں ہے جتھیں چاہے اوہ دے ہی تھوڑا جا جال بھنے اس جال دے چاہے کیڑے مکڑے فسنگے اور آمنا پھڑ پھڑ کے کھائی جائے بس بلکل پور دہ پورا ہو اپنا ہیبیٹیٹ سارا کچھ اپنے نالی لے کے تریفر دیئے پر سچے ہیں مکڑی مردی کی میں ہیں اپنا جال جڑا بناؤں دیئے اوہ دے وچی فس کے مرجی اگزیکٹلی جڑا مایہ تاری بندہ جڑا ہر وقت سے سوچ چریندہ ہے ای تو ٹھگی لالائنو لوٹ لما آ کر لما آ کر ہر چیز روپ دے چاہے اخیروس سے پھر آل جن جال جفاس کے جیونگر کو جاندہ ہے مہراج ذکر کر دیو بندے انہوں یاد کر ہر نامہ ہر نام سمحال ہر نامہ ہر ہر قدہ نام سمحال ہے جیہوب ہے انت سخائی جنہیں خیر سہائی ہونا ہے جنہیں اس روپ پہ جانا ہے میرے شہر تو ایک شخص فوت ہوئے مڑ کے میں گیا کے تھے کافی سمیں بات دیت ہوں تو میں پوچھا ہے پہ وہ فلانے دی موت ہوگی بڑا افسوس ہویا تو ساڑے پہنجی اگنے تو میں نے کہیں دے کہیں دے نہیں نہیں او دی موت دا افسوس کٹے آ جیویں ہو کردہ ہویا مرے آئے طبر نو دا افسوس جادہ ہے میں کہا جیو کی ہویا کہیں دے حالتیں بن گئی سیانہ بیانہ بندہ بڑا پروپ کاری لگے بڑا ودیہ پر اندر برتی جڑی سکھی جو دوں اخیر ہسپیٹلائز کیتا مینٹلی کو جسٹ سٹیبلٹی نہ رہی جیڑا بندہ آوے آکے پچھے پیپا پو جی کیا لے ہتھ فڑ لے ہو دے دیکھ میرے منڈیاں تو پیسے نہ منگی نہ 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 میرے منڈیاں تو پیسے نہ لیں ہتھ فڑ لے نہ 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 میں تنہوں پیسے نہیں دینے تم انہوں کوئی دیکھے جائیں ہندے ایک کرتا کرتے مر گیا آخر حالتیں بنیں پروار نے کیا بڑی امبیرسمنٹ ہوں دی انہوں ملاو نہ کسے ایک ہی بات ہے بات ہے اندر بار آگیا ہے ساری عمر جے اے ہوئی کر دیا کر دیا مردہ مر گیا ہے اخیر پھر صاحب کہیں دے فون چھڑائے گا کون تے انت کار جو لچمی سمر ہے ایسی چنتہ مہنجے مر ہے سرپ جون ولول آتر ہے گروہ مہراج نے کیا ہر نامہ ہر ہر قدے نہ سمحلہ جے ہوئے انت سخائی اے ہتن سمپے مایہ چوٹھی انت چھوڑ چلے آپ چھتائی سٹھ ستر سال دی زندگی جی دو چار ملین کٹھا کر کے بندہ چھڑ گیا مڑ کے کدھی گیڑا نہیں پاؤنا وہ دو چار ملین واسطے پتہ نہیں کنے اپنے تک کنے دجیاں دے ججبات رولے پتہ نہیں کننا چنگا کم آپ کر سکتا سی دجیاں تو کروا سکتا سی سب چھڑ گیا تھے سرمایہ چاہی دے دولت چاہی دی پیسہ چاہی دے بٹون وٹ کاؤسٹ اے دے اتھے کی بندہ نہ اپنا پڑ سوارے نہ اپنے آلے دوالے دا سوارے اے نہیں انہوں صاحب نے ذکر کیتا اے تن سمپہ مایہ چھوٹھی انت چھوڑ چلے آپ چھتائی جس نو کرپا کرے گرمیلے سوہر ہر نام سنبھال جیدے اتھے کرپا درشتی کرتا ہے ویجنلی ہو جاندہ اکھاں کھول جاندی یہاں اکھاں کھول جانا مایہ گجران بندہ اس روپے چاہ جاندہ ہے کہو نانک تیجے پہرے پرانی سے جائے ملے ہر نال یہ نانک کہے اے ہو جے جیو جڑے اس سمجھ پتارن کر گئے اس اند جالویچ نہیں فسے اوہ پھر حرید نال سمال اپنی جڑے ہے سانج بنا کے ملے ہر نال پھر اوہ اصل حرید نال جا کے مل گئے پاو اوہ نا دی سیلویشن ہو گئی سہب رحمت کرن انا عالمی واقع ہیں جو چنگری پرید نہ ملے جیون جیئے چنگا کھا کے چنگا کما کے چنگا پا کے اے دے وچ رئیے پر اے دے نال دی نال چنگے کام بھی کریے چنگا عمل بھی کریے جے گربانی کہہ رہی ہے کہ سانوں اپکار تے پر اپکار کرنا چاہیے دیں اسیو دے واسطے بھی افرٹ کریے کلی کار نہ کریے کلی اے دے واسطے نہ جیئے میں تے بس مائی سل فستو بنا کوئی دے سینہ ایک اردیاں کردیاں بندے جیون گواہ جائے گا اس قسم دی سکھیا مہاراج اس پدیچ دے رہنے اگلے پدیچ فردر ایکسٹینشن ہے یہ جدی بات ہوں دے سمجھ کرانگے یہ تھی جہاں سماپتی سپریم کہہ دینا جی واہ کرو جی کا خالصہ واہ کرو جی کی فردر ایکسٹینشن ہے باہی